پاکستان کی کم امبر ٹک ٹوکر زرتاشہ میر تین سال کی عمر میں اپنی پیاری شرارتوں سے ٹک ٹوک پر وائرل ہو گئی ہیں اس ننی ٹک ٹوکر کی چلاکیوں اور شرارتوں نے اسے رات و رات ٹک ٹوک پر مشہور کیسے کر دیا آئیے جانتے ہیں اس لکھ کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں اسمان بٹ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹک ٹوک کی مشہور کام امبر ننی سٹار زرتاشہ جو کہ تاشو بیبی کے نام سے ٹک ٹوک پر کافی مشہور ہے ان کی ویڈیوز ان کے پیرنٹس نے اپنے ٹک ٹوک اکاونٹ پر ڈالی اور اپنے پیرنٹس سے زیادہ اس کو ویوشپ مل گئی ہے اب تک تقریباً پچیس ملین کے ایک ویڈیو کے اس کے ویوز ہیں کچھ کے تین ملین دو ملین چار ملین اس طرح ویوز ان کو آتے ہیں اتنی کم عمر یہ ننی لڑکی ہے اور اس کے اتنے زیادہ ویوز ہیں اپنی چلاکیوں کی وجہ سے گھر والوں کو اپنی انگلی کی نوک پر نچائے رکھتی ہے گھر والوں کو کہتی کہ میری باتیں مانو اپنے اوڈری چلاتی گھر پر تو آئے ہیں آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں اور اس کی جو باتیں وہ بھی سنتے ہیں اور ان کے پیرنٹس سے بھی جانتے ہیں کہ اتنی چلاک یہ کیسے ہے آخر اس نے ایسا کیا کھایا ہے جس کے بعد اس میں اتنی چلاکیاں آگئی ہیں ننی ٹک ٹک سٹار زرتاشا کے پینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جناب یہ بتائیں کہ آپ کا کاؤنٹ ہے ٹک ٹک پہ اور کافی پرانا کاؤنٹ ہے وائرل بھی ہے بچی آپ کی جو جیسی آپ نے اس کی ویڈیو ڈالی ٹک ٹک پہ یہ آپ سب کو کٹ گئی ہے یہ کیا ہوئے یہ ایکچلی ہوا یہ تھا کہ یہ جو عید الازہ ریسنٹلی گزری ہے اس کی چاند رات کو ہم لوگ گئے ہوئے تھے اس کی میں نے کانوں کی کان چھتوانے تھے ایئر پائرسنگ کروانی تھی تو بس ہم لوگ ایک سٹور میں چلے گئے میں نے باہر دکھا لکھا ہوا کہ یہاں پہ بچوں کے ایئر پائرسنگ کی جاتی ہے ملنا ہو کہ ہو رہا کیا ہے تو اللہ فی سرڈن اس کو یہ لگا کہ میندی نا اس طرح لگائی جاتی ہے تو ماں اس کی بتا رہی تھی کہ میندی لگ رہی ہے تو ادھر ادھر نہ ہلنا تو بس یہ ہم لوگوں نے شارٹ لیا ہے اس کا اپنی طرف سے ہم لوگوں نے میمریز کے لیے رکھا کہ فرس ٹائم جب اس کی پائرسنگ ہوئی تھی یہ ارکی تو وہ ہمارے پاس میمری رہے جیسے ہم لوگوں نے لگایا صبح میں اٹھا ہوں کوئی ٹونی ملین کے قریب ویوز آگئے تھے اور اس کے بعد ہمیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے لوگ کوپی کر کر کے بھیج رہے ہیں کہ یہ تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ہر پلیٹ فارم پہ فیس بک پہ ہم لوگوں کو کسی نے شیئر کی اس پہ تھری ملین ویوز آئے ہوئے تھے سناک پہ اتنے ویوز آئے ہوئے تھے that was quite shocking for us کہ اس سے پہلے تو اس طرح کا سین نہیں ہوا اور فرس ٹائم اس کا ہی ہوئے تو لوگوں نے بہت پسند گیا اس کو اس کی ویڈیو وائرل ہی کیونکہ وہ کان بنواری تھی i think ایسا کونٹینٹ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ٹک ٹوک پہ فرس ٹائم تھا شہد اس وجہ سے ویوز آگئے لیکن اس کے بعد جو آپ نے اس کے ٹک ٹوک بنانا شروع کی ہے اس میں یہ اپنی شیطانیاں چلاکیاں دکھاتی ہے گانے بھی گاتی ہے اور پھر کمنٹس کے رپلائے بھی کرتی ہے وہ کیسے وائرل ہو رہے ہیں یا اس کی فیس ویلیو بند گیا ہے یا لوگ اس کو پسند کرنے لگے ایکشلی مجھے ہی لگتا ہے it's not about face value کیونکہ تین سال کی ہرلی تین سال کی بچی ہے یہ تو یہ جو اس میں ریاکشنز دیتی ہے بڑی کیوٹ سی سمائل دیتی ہے اور وہ توتلے انداز میں جس طرح یہ نسرت فتح علی خان صاحب کی ایک کوالی ہے کالی کالی زلفوں کے تو وہ جس جب یہ گاتی ہے تو وہ ایکسنٹ نہ لوگوں کو اس کا پسند یہ بار بار وہی گانا ریپیٹ کر رہی ہے اس کا فیوریٹ گانا ہے یا آپ کے گھر میں زیادہ چلتا وہ ہے نہیں ایکشلی ایسے ہوتا تھا کہ ارمی ارماغان میرا بیٹا جو جب یہ سکول جاتا تھا تو یہ کبھی چاچو کے ساتھ کبھی میرے ساتھ گاڑی میں اس کو ڈراؤپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ نا گاڑی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یوزلی کوالی وہ چلتی رہتی تو ہم وہی سنتے تھے تو وہاں سے اس کو میمرائز ہوئی پھر یہ ارماغان نے گانی شروع کی تو اس کے بعد یہ بھی شروع ہوگی اب یہ سینے کے وہ گانا گالی تھی دو تین اور بڑے فیوریٹ سانگ ہیں اس کے وہ بھی گاتی ہے تو that's the way it went تک ٹک سٹارز اور تاشا کی مدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے جب وہ تین سال کا تھا کیا وہ بھی ایسا تھا چلاہا کشیار نہیں وہ بیچارہ بہت شریف تھا سیدھا سادھا اس نے مجھے پریشان بھی نہیں کیا لیکھ مجھے پتا نہیں چلا وہ بہت جلدی بڑھا ہو گیا یہ بہت تنگ کرتی ہے اس کے نخرے بہت ہیں یہ تنگ بہت کرتی ہے یہ بہت شیطانیاں کرتی ہیں یہ بتائیں کہ یہ کافی آٹ آف کنٹرول ہے آپ نے کیسے اس کو کابو میں کیا اس کو بس ایسے ہی کابو میں رکھنا پڑتا ہے چوویز گھنٹے اس پہ نظر رکھ کے کبھی کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے پر ڈانٹ بھی نہیں سنتی کیونکہ مجھے فورا جواب ملتا ہے ممی میرے سے آرام سے بات کریں آپ کیسے بات کر رہی ہیں تو شیز ویری کلیور شی نوز کے انہیں سیچویشن میں کیا کرنا ہے یہ بتائیں یہ سب کچھ کیسے سکھا ہے کیا آپ سے دیکھے سکھا ہے یا کوئی ڈراماز دیکھتی ہیں موویز دیکھتی ہیں نہ یہ ڈراماز دیکھتی ہیں نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی اتنا بڑا ڈرامے باز ہے شیز تو انلی ون اس کی اپنی ہی حرکتیں ہیں اور اسی لیے لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں یہ جو ٹک ٹک پہ آپ کونٹنٹ ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کونٹنٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا محنت کرنی پڑتے ہیں یا خود سے کری جاتی ہے نہیں یہ سب کچھ خود ہی کرتی ہے ہمیں اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہم لوگ اس کی نا یوزیلی کیجول ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو اس میں جو ویڈیو ایسی ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے وہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو پسند آجاتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جیسے جیسے یہ وائرل ہو رہی ہے اچھا آپ کو پہلے بھی پوچھتے ہوں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ کے رشتے دار خاصوصاً پوچھتے ہوں گے اصل میں یہ سین ہوا کہ میں نے پہلے بھی جیسے ارس کیا تھا کہ اٹس بین لائک فور فائی فور اینڈا ہاف یارز کے ہم لوگ ٹک ٹک بنا رہے ہیں تو ہمارے اورڈی کیونکہ انٹریکشن بھی بزنس کی بھی اس طرح کی ہے کہ آن لائن ہماری فین فالنگ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے تو لوگ پہلے بھی جانتے تھے لیکن اب یہ اتنا زیادہ ہیوز ڈیفرنس آ گیا ہے کہ میں بھی ہم لوگ جب کہیں باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچانے نہ پہچانے وہ زرداشا کو ضرور پہچان لیتے ہیں سم ٹائم اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم شاپنگ کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہ گئے رہے ہیں شاپنگ مال والے جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ زرداشا کے ممی اور ڈیڈ ہے تو ان کی وجہ سے ہماری پہچان ہوگی اب یہ کوئیٹ ڈیزی ناظرین آپ لوگ نے دیکھا یہ زرداشا ننی ٹکٹوکر کیسے یہ رات و رات اس قسمت کا ستارہ چمکا اور اتنی زیادہ فہم مل گیا ہے اور اس کی جو بولی حرکتیں ہیں چلاکیاں ہیں کبھی اشتانیاں کرتی ہیں تو گربلوں کو کافی اس نے دل خوشگوار کیا رکھا ہے موسم گھر کا کافی خوشگوار رہت ہے اس کی وجہ سے اور یہ جو ٹکٹوک بنا رہی ہے وہ اس کے پینٹس بناتے ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہے میں اتنی فیمس ہوگی ہوں اور بڑیو گتاب اس کو پتا چلے گا میں پچیس ملین ویوز تک جا چکی ہوں